مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نہ کنفیوز ہیں نہ بے وکوف ہیں نہ اتنے سادہ ہیں اگر وہ اتنے سادہ کنفیوز اور بے وکوف ہوتے تو آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب سب کی وکٹیں اڑا کے آج وہ وزیراعظم ہوتے بھلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے جو مہر نے کہا ہے بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک سٹوک کھیلہ ہے شاندار باؤنسر مارا ہے جو مسلم لیگ نواز سے نہیں سنبھالا جا رہا اور انہوں نے سارے کا سارا پریشر اٹھا کے ادھر رکھ دیا ہے اگر عمران خان صاحب اجازت دے دیتے ہیں ان کو بغیر پیسوں کے تو کل کو عدالتوں میں جب یہ مقدمہ جاتا تو یہ پھندہ عمران خان صاحب کے گلے میں ڈالا جانا تھا ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لے کہ ہمارے ہاں پرائیم نیسٹر کے اوپر بہت زیادہ چیکس ہیں اور اس وقت جمہوریت ہے پارلیمنٹ ہے ازاد عدلیہ موجود ہے میڈیا ہے تمام ادارے خود مختار ہیں بشامول نیب کے وزارت داخلہ کے تو وہ اکیلہ کوئی بھی آثورٹی یہ وزن نہیں اٹھا سکتی جو یہ اٹھوانا چاہ رہے ہیں ماضی میں یہ ہوا ہے دو واقعات ہیں ایک پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں شریف فیملی نے ون ونڈو شاپنگ کی تھی سال دو ہزار میں اور ون ونڈو شاپنگ میں ساری چیزیں ان کو وہی سے مل گئی تھی نہ پی سیو جوڈیشری تھی کسی نے نہیں پوچھا جیل سے سیدھے نکلے اور جدہ سرور پیلس لینڈ کیا تھا پوری کی پوری شریف فیملی نے دوسری مثال اسی نویت کی ہے وہ بھی زیاء الحق صاحب کے زمانے کی ہے جب تیارہ اغوا کیا الزلفکار نے اور 54 یا 52 پاکستان پیپرز پارٹی کے تھے جیلوں میں قید ورکر یا رہنما ان کی رہائی کا مطابع کیا گیا تھا تو وہ بھی جی آل زلفکار نے تو وہ بھی زیاء الحق صاحب چیف مارشلل ایڈمنسٹریٹر تھے آل نال تھے کوئی ان کو جواب دے نہیں تھے وہ کہیں بھی اس لیے انہوں نے 52 لوگوں کو جیلوں سے اٹھایا اور جہاز میں بٹھایا اور بیرون ملک بھی دیا اور جہاز اور جہاز کے مسافر جو ہیں وہ اپنے بچا لیے تھے تو پرائیم نیسٹر کے پاس اتنی آثورٹی نہیں ہے نہ وہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے کہ جناب ایک مجرم کو جیل سے نکالے اور بغیر کسی شورٹی کے بغیر کسی گیرنٹی کے وہ اس کو جانے اصل مسئلہ یہی ہے کہ اب تو جو صورتحال ہے اگر واقعتاً جو محول انہوں نے بنایا ہوا تھا ائر ایمبولنس فضاء میں تھی اور پاکستان کی فضائی حدود کے آس پاس وہ پھر رہی تھی کہ جیسے ہی پرمیشن ملے گی ائر ایمبولنس اترے گی اور میاں صاحب کو لے گی اور چلی جائے گی اب وہ ایمبرجنسی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنا کیس خود پر خود خراب کر رہے ہیں ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے ورنہ تو مریم صفدر صاحبہ کی جو سات کروڑ روپے کا تھا چودی شوگر مل میں وہ تو ایک ایم پی اے نے جمع کروا دیا تھا جو شورٹی بانڈ ہے وہ ایک زمانت دی ہے ایم پی اے ہیں اس کھوکر صاحب انہوں نے دیئے اور اگر ان کی جگہ پہ آسف علی زرداری صاحب ہوتے ہیں نواز شیف صاحب کی جگہ پہ اب تک میں یقین جانے کہ دس بانڈ آ چکے ہوتے سات ساتر و روپے کے انڈیمنٹی بانڈ کہ جناب سب سے پہلی ہماری ترجیہ ہے زرداری صاحب کو لے کے جائیں مریض کو ان کا علاج کر رہا ہے باقی ہم لٹیگیشن میں دیکھتے رہیں گے عدالتوں میں ہم جھگڑا کرتے رہیں گے لیکن آج سیاسی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں حالانکہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا تھا ساری سیاسی سرگرمیاں موطل سیاست موطل سب سے پہلی ترجیہ میاں نواز شریف صاحب ہیں آج پولٹیکل مسلم ریگ نواز کا جلاس ہوا اور تھٹھے مزاک ہوئے اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی پھر وہی چیزیں لٹیگیشن میں چلے گئے اور معاملہ وہیں کا وہیں ورنہ تو یہ احتجاج کے طور پر سات ارب روپے ان کے لئے سات ارب روپے ڈاکٹساب ایسا یہ ہے جیسے میرے اور آپ کے لئے سات روپے ان کی جو ورث ہے وہ تو ہزاروں ارب روپے پہ پھیلی ہوئی ہے تو ان کے لئے تو سات روپے تھے جو دینے تھے اور وہ بھی پیسے نہیں دینے تھے ایک انڈیمنٹی بانڈ دینا تھا کہ جناب یہ میں رکھ رہا ہوں اپنی ایک ویل ثابت کرنی ہے